موضہ سامین اگرامی قدر حضرت عائشہ کی سیرت کے حوالے سے نبی کریم ہی کی سیرت کے اندر حضرت عائشہ کی سیرت کے حوالے سے چند گدارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اور حضرت عائشہ کا جو اجتہاد کا باب ہے اور فقاحت کا باب ہے ان میں سے بعض واقعات کو آپ کے سامنے رکھا تھا انہی واقعات میں سے چند ایک باتیں مدید آج آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت عائشہ فضل کے اعتبار سے وہ ہیں کہ جنہوں نے جبریل امین کو انسانی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور حضرت عائشہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر جبریل امین نے سلام کو بھیجا ہے اور حضرت عائشہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری وہ بیوی ہے کہ جس کے بستر کے اوپر بھی میں لیٹا ہوں تو اللہ آسمان سے بہی کو نازل کر دیتا ہے اور حضرت عائشہ کو یہ شرف اور عزاد حاصل ہے کہ خامن تو نبی ہیں باپ بھی صحابی ہیں دادا بھی صحابی ہیں اور ان کے بھائی بھی صحابی ہیں اور ان کے بھانجے بھی صحابی ہیں چار نسلیں اگر صحابہ میں سے کسی کی صحابی ہوئی ہیں تو وہ حضرت ابو بکر کے خاندان کو شرف حاصل ہوا ہے امی عائشہ نے بہت سے مقامات کے اوپر اتباع رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو صحابہ کے اوپر بیان کیا اور یہی ہمارا مسلک ہے یہی ہمارا منحج ہے یہی ہمارا منشور ہے کہ کتنی عام فہم بات ہے کہ اگر کسی معاملے میں کسی مسئلے میں کوئی حدیث مجود ہو تو پھر کسی امتی کی بات کو نہیں لیا جائے گا بلکہ کس کو لیا جائے گا حدیث کو لیا جائے گا یہاں پہ جزوی طور پہ ایک بات میں ضرور کر دینا چاہتا ہوں کہ بعد وقات حقیقت میں بھی یہ بات بھی درست ہے کہ ایک حدیث کے دو معنی نکلتے ہیں جہاں پہ دو معنی یا دو مفہوم نکلنے کی گنجائش مجود ہو ان دونوں مفاہیم کے اوپر ایک گروہ ایک مفہوم پہ عمل کر لے دوسرا گروہ دوسرے مفہوم پہ عمل کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جس حدیث کا مفہوم دوسرا نکلنا نممکن ہے آج آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ پھر اس مفہوم کو چھوڑ کر جو حدیث کا ظاہری مفہوم ہے اور دوسرا مفہوم نکل نہیں سکتا کسی امتی کی بات کو مان لیا جائے تو صحابہ کا ائیمہ کا اس بارے میں کیا موقف تھا اور کیا عقیدہ تھا امی عائشہ نے سعید بن وقاس کے جنادے کے موقع کے پر اس خواہش کا اظہار کیا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کا واقعہ چون ہجری کے قریب چون ہجری کے قریب اور اس وقت صحابہ ام مدینے میں کم موجود ہیں اور تابعین اور تبا تابعین کی تعداد زیادہ ہے سعید بن وقاس کے جنادے کے بارے میں امی عائشہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو مسجد النبوی میں لے کے آیا جائے میں عائشہ بھی اس کا جنادہ پڑھوں گی اس کے لئے دعا کروں گی بعض تابعین نے تبا تابعین نے اس کے اوپر اعجاب کا اجابت کا اور نقارت کا اعتراض کیا کہ امی عائشہ کیا کہتی ہے مسجد النبوی کے اندر جنادہ ہوگا یہاں پہ آپ نے ایک مرتبہ رکھ کے اس بات کو سوچنا ہے کہ امی عائشہ اس وقت یہ جواب دے سکتی تھی نا ابھی کچھ عرصہ پہلے تو تم نے عمر کا جنادہ مسجد النبوی میں پڑھا ابھی کچھ عرصہ پہلے تو تم نے حضرت ابو بکر کا جنادہ مسجد النبوی میں پڑھا لیکن امی عائشہ بھی اپنا عقیدہ بیان کر رہی ہے اور یہی ہمارا منحج ہے یہی ہمارا مسلک ہے امی عائشہ نے ابو بکر صدیق کے جنادے کو حجت نہیں بنایا عمر کے جنادے کو حجت نہیں بنایا حالانکہ صحابہ کی کثیر تعداد نے پڑا تھا یاد کروا سکتی تھی لیکن امی عائشہ نے کیا کہا کہا تم بھول گئے ہو کہ سحیل کا جنادہ آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد النبی میں ادا کیا تھا حالانکہ بات بڑی آسان تھی خلفاء راشدین کے جنادے کے حوالے سے تو میرے بھائیو جب بات اختلاف کیا جائے ایک جگہ امتی کا کول مجود ہو اور ایک جگہ حدیث رسول مجود ہو تو امی عائشہ نے اس وقت لوگوں کو یاد کروا دیا ہاں بات آئی ہے جزوی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لی گئے کہ نماز جنادہ کو مسجد کے باہر بھی جنادگاہ میں جہاں پہ دفن کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے قبرستان میں جنادگاہ دیکھی ہے وہاں پہ ادا کیا جا سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسجد النبی کے اندر سحیل کے جنادے کو آدھا کیا صحابہ کے جنادے ہوئے خلافہ راشدین کے ہوئے اس طرح بعض جنادے مسجد سے باہر بھی ہوئے مسجد سے باہر بھی ہوئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ مسجد میں جنادہ ہو نہیں سکتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سرہ سر مخالفت ہے اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے جی ناسے منصو اگر ناسے منصو کی کوئی بات ہوتی تو حضرت ابو بکر کا جنادہ مسجد النبی میں نہ ہوتا حضرت عمر کا جنادہ مسجد النبی میں نہ ہوتا پھر دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کہ مسلمان میت نجس ہے جی مسجد میں کیسے آئے گی نہ مسلمان میت کا کوئی رشتہ ٹوٹتے ہیں نہ مسلمان میت نجس ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن زندہ ہو یا مردہ ہو نجس نہیں ہوتا کتنی عام فہم بات کیسے دیا جائے گا اس کو کفنایا کیسے جائے گا اس کے ماتھے پہ بوسا کیسے دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور صحابہ کے ترد عمل سے اور خلافہ راشدین کے ترد عمل سے میت کو بوسا دینا ثابت ہے کہ نہیں تو نجس کو بوسا دینا ہے نجس کو گسل دینا ہے نجس کو کفن دینا ہے تو یہ باتیں بھی معاشرے میں غلط العام ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ معاشرے کو دوبارہ اس سمت اور اس ڈریکشن کی طرف لے کے جائے جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت اور حسیت کو دیگر امتوں کے اوپر بھی اور دیگر معاشروں کے اوپر بھی ثابت کیا تھا وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی پریزیڈنسی اور صدارتی مال بھی اگر ہوگا تو مسجد ہوگی مسلمانوں کی عدالت بھی اگر ہوگی تو مسجد ہوگی مسلمانوں کا کمیونیٹی سینٹر بھی ہوگا تو مسجد ہوگی دیکھئے کتنا دین آسان ہے نکاح کی جگہ مسجد کتنا کرایا لگتا ہے ایک روپیہ بھی نہیں بلکہ علماء فضلاء مولوی حضرات خطبہ آپ کی آگے پیچھے پھرتے ہیں مسجد میں کوئی نکاح ہو ویلکم کرتے ہیں دوسری طرف حالوں میں چلے جائیں ناک بھوم بھی چڑھائیں گے اور نقرے بھی کریں گے اور پھر آپ کی جیب میں سے دس پندرہ لاکھ بھی نکلوائیں گے تو یہ تو اسلام کے سرہ سر خلاف باتیں ہیں آپ کو مسجد کے ساتھ اسی طرح تعلق کو قائم کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے نصیحت کی ہے میرے بھائیو امی عائشہ کا یہ جو فرمان تھا یہاں سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں لیکن چند ایک باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر دوبارہ امی عائشہ کے دیگر فقہ ہی اب وہ آپ کی طرف بڑھیں گے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا جینا مرنا آپ کا اور میرا اٹھنا بیٹھنا آپ کا اور میرا زندگی کے تمام معمولات میں عمل کرنا کس بنیاد پر ہونا چاہیے حدیث رسول کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے وہی کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے وہی یا قرآن ہے وہی یا حدیث ہے وہی کی دو ہی قسمیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں نازل کی اور ایک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اوپر نازل کی جس کو کھول کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آپ اور میں آج جس معاشرے میں ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وہ قدر نہیں کی جو ہمارے عائمہ نے اور صحابہ نے کیے امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ حدیث لکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں ان کے شگردوں کا یہ قول ہے کہ امام احمد ابن حنبل جو بھی حدیث لکھا کرتے تھے اس حدیث کو لکھ لینے کے بعد اگلی حدیث اس وقت تک نہیں تھے لکھتے جب تک اس حدیث کے اوپر عمل نہ ہو جاتا آج ایک عجیب ماجرہ ہوا شگردوں نے دیکھا امام احمد ابن حنبل حدیث لکھ رہے ہیں حدیث مکمل نہیں پہلے معمول یہ تھا حدیث لکھ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے تھے اور عمل پختہ ہو جاتا تو اگلی حدیث لکھا کرتے تھے آج حدیث لکھ رہے ہیں اور حدیث لکھتے لکھتے رکھ گئے ہیں حدیث کس بارے میں ہیں حدیث حجامے کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو پتا ہے حجامہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات آسمان پہ گئے تھے تو فرشتوں نے کہا تھا فرشتوں نے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامے کا کہیے گا حجامے میں اتنی بیماریوں کا علاج ہے حجامے کا آپ کو علم ہوگا یہاں پہ بھی کیمپ لگا کرتا ہے حجامے کے حوالے سے اس کے اندر انسان کا فاسد ہون جب انسان کے چہرے پہ کچھ دانوں کے آثار آئیں گھٹنوں میں دردوں جسم کے کسی حصے میں دردیں شروع ہوں تو فاسد ہون نبی کریم نے کہا نکلوا لو اس کو حجامہ کہتے ہیں جس کو آپ کپنگ کہتے ہیں پرانے دور میں اس کو سینگی کہا جاتا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل یہ حدیث لکھ رہے ہیں حجامے کی فضیلت کے بارے میں درمیان میں چھوڑی اور کہا کسی حجام کو ڈونڈ کے لاؤ میں احمد ابن حنبل کو اس وقت حجامے کی طلب نہیں ہے فاسد ہون فیل وقت محسوس نہیں ہوتا جسم میں مجود ہے لیکن میں یہ حدیث تب لکھوں گا جب میں حجامے کی سنت پہ عمل کر چکا ہوں گا آپ بتائیے ایک چھوٹا سا کول ایک چھوٹی سی حدیث بھی ہمارے اعیمہ نے آج ہمارا بھی عجب عالم ہے ہم حدیث سنتے ہیں ہم حدیث سناتے ہیں ہم حدیث پڑھتے ہیں حدیثیں سننے اور سنانے کے لیے بھی ہیں لیکن کس لیے سننی چاہیے کس لیے سنانی چاہیے کس لیے پڑھنی چاہیے تاکہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے یہ نہیں کہ حدیثیں سن بھی رہے ہیں سنا بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں ہے پھر ایسے سننے سنانے کا پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معاد اللہ استحقار ہے استخفاف ہے نبی کی بات کو ہلکا سمجھنا یہ دین کے اندر بنیادی طور پر غلطیوں کی ابتدا ہے اور یہی ابتدا انسان کو انتہا تک لے جاتی ہے امتی کا کول نبی کی حدیث کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور پھر مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ امتی کا کول مانا جائے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے